اعوذ باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ انجینئر محمد علی مرزا سے ریلیٹڈ تھی اور اس میں میں نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا اور میں نے یہاں تک کہا تھا کہ بھئی ٹاپک بھی آپ کا جگہ بھی آپ کی آڈینس بھی آپ کی ٹھیک ہے کسی بھی ٹاپک پہ میں دعوت دیتا ہوں مناظرے کی اور وہ ویڈیو میں نے پوسٹ کی مجھے پتا تھا کہ کوئی جواب نہیں آنا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو نیچے اس کے شبیت گالیاں نکالتے تھے وہ بھی نہیں پہنچے وہ بھی نیچے کوئی میسیج نہیں کوئی جواب نہیں کوئی اس طرح کا لینا دینا نہیں نا وہ ایک پنجابی کی ایک مثال سی بنی ہوئی ہے کہ ایک لطیفہ کہہ لیں آپ یہ مثال کہہ لیں کہ ایک انسان تھا تو اس نے پھلوں کو وہ کھام کرتا تھا تو اس نے کیا کیا کہ سارا دن پھل لگائے تو وہ بھکے نہیں اب وہ شام کو پھلوں کو پانی بھی لگاتے جا رہا ہو اور کہتا جا رہا ہو کہ وہ نہیں بھکنے نہ بھکو ہوشتے پھڑو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جہلوی اور اس کے شبیر دوں اور مناظرہ تم لوگ نہیں کرتے نہ کرو کم از کم جواب تو دو لیکن آپ لوگوں میں یہ ہمت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کا چوہا انجینئر محمد علی مرزا صرف اپنے بل میں رہتا ہے بل سے باہر وہ نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے امپر اگر اتنی چھرت اور مطلب خونسلہ ہوتا نا تو بڑی دنیا اس کو مناظرے کی آفر کرتی رہی ہے وہ ان سے مناظرہ کر لیتا آگے سے اس کا جواب کیا ہوتا ہے کہ میں ان سے ایک ایسے مناظرہ کروں جن کے فالوئر اچھ تھوڑے ہیں اور میرے تین لاکھ فالوئرز ہیں اور میری یہ ویڈیو پانچ لاکھ پجاتی ہے میری دس لاکھ پجاتی ہے کتنا سٹوپیڈ انسان اور کتنی گھٹیا سوچ کا مالک ہے تو ایک شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بات کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ تو ناظرہ بللہ مازاللہ فیرون بنا ہو گا ہے اور تو یہ بتاتا ہے سب کو کہ میرے اتنے فالوئرز ہیں میرے فلا فالوئرز ہیں اللہ میں تک تجھ پہ بھی اور تیرے فالوئرز پہ بھی کہ نیچے ایک جواب نہ دے سکا بندہ میں نے مناظرہ کو اپن چیلنج دیا میں نے گروپوں میں ڈالا میں نے ہر جگہ ڈالا کسی نے جواب نہیں دیا کہ ہاں جی نہیں مرزا سے بالکل تیار ہیں یہ سپیشلی انجینئر سمیت اس کے تمام شکریتوں کے لیے ہے کہ آج جو میں بات کہنے جا رہا ہوں آج جو میں جس جس کا اعلان کرنے جا رہا ہوں وہ الحمدللہ ہوش میں کر رہا ہوں اور آج میں اعلان یہ مرزا محمد انجینئر کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ کسی بھی ٹاپک پہ ٹاپک بھی اس کی مرضی کا جگہ بھی اس کی مرضی کی کسی بھی ٹاپک پہ قرآن پہ آدیث پہ رافضیت پہ قادیانیت پہ ٹھیک ہے اور صحابہ کے اوپر جس چیز پہ بھی وہ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں اس کو اعلان یہ دعوت دیتا ہوں کیونکہ اگر اس میں دم ہے اگر اس میں مناظرے کی یعنی بیسے تو یہ بھاگ جاتا ہے مناظروں سے نا لیکن وہ اور طرح کے لوگ تھے میں اور طرح کا انسان ہوں کیونکہ یہ تو کہتا ہے اس کا کسی فرقے سے تعلق نہیں لیکن الحمدللہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ہم مجھے ضرورت ہے کسی بابے کی ڈسکیشن کرنے کی ٹھیک ہے کیونکہ مشکانہ قائد رکھنے والوں سے میں کوئی سو دور ہوں اور الحمدللہ تمام فرقات سے بھی میں کوئی سو دور ہوں ٹھیک ہے تو ہم جو بات کریں گے ٹوپک میں نے بتا دی ہیں اور بھی کوئی بھی ٹوپک میں نے مرزا کے کوٹ میں بال چھوڑی اور بھی کوئی بھی ٹوپک میں کہتا ہوں میں نے مرزا کے ہاتھ میں چھوڑا کہ اگر اس کے اندر دم ہے اگر اس کے اندر دم ہے غیرت ہے مجھ سے مناظرہ کریں مجھے بتا ہے جگہ بھی اس کی ٹوپک بھی اس کا ٹھیک ہے اور میں مناظرے کا اعلان کرتا ہوں یار ویسے تھف ہے تم لوگوں کے پر کہ تم لوگ صرف وہی رہے نا کہنا میں مرید کے مرید رہے نا اور تمہارا مرزا انجینئر چوہ اب تمہیں چوہا کونگا اس لیے کیونکہ ڈر گیا بل سے باہر ہی نہیں آسکتا اگر ذرا سی بھی غیرت ہوتی تم میں یا تمہارے اسپودنٹس میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی جو کہ میرے حساب سے تم لوگر غیرت سے لینا دینا کوئی نہیں ہے تو ضرور جواب دیتے اور اپنے روحانی باپ یعنی کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے نا تو اپنے اببو سے کہتے کہ اببو جی کو مناظرے کے اوفر کر رہا ہے اور آپ آئیں اور اس سے مناظرہ کریں لیکن چونکہ اس میں تو حمد ہے ہی نہیں انجینئر محمد علی مرزا میں اور اس کے سٹورنٹ وہ ان میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو مانیں کہ ہاں یار یہ بات تو سچ ہے کہ ہمارا جو استاد ہے نا وہ مناظرہ کرنے سے بھاگتا ہے تو لہنت ہے یار ڈھوک کے مرجو تم لوگ سارے کے سارے کہ مناظرے کے اوپر ایک کمنٹ نہیں کر سکے تم لوگ ویسے تو بڑی بکواسات کرتے ہو کیا ہوا ساپ سن گیا تو مجھے انتظر تھا کہ یہ مرزا جو جہلوی ہے یہ کلمبر ہے جو بھی ہے اس کی اتنی جورت ہی نہیں ہے کہ یہ مناظرہ کر سکے تو یہ میرا ایک رمائنڈر تھا کہ شاید کوئی اندر تھوڑی بہت غیرت ہو جو جاگ پڑے لیکن نظر نہیں آتا تو اللہ تعالی مجھے ہم سب کو اس مرزا جلوی جیسے دجالی فتمے سے محفوظ رکھے واقعا دوانا الحمدللہ رب العالمین